السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مرغ مسلم مرغ مسلم ایک بہت مزیدار زبردست سی ڈشیب مشکل نہیں ہے لیکن بہت ٹیسٹی ہے میرے پاس دو ثابت چرغے ٹائپ کے لئے جیسے ہم کٹس لگا کے رکھ لیتے ہیں باری باری دونوں کو مسالہ لگائیں گے مسالے میں علاوہ نمک اور مرچ کے کچھ بھی نہیں لگانا ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ہے سرخ مرچ ان دونوں کو آپس میں مکس کریں اور اچھی طرح سے پوری چکن پہ لگا دیں چکن کے جو کٹس ہیں اس میں آپ نے لازمی لگانا ہے کیونکہ اگر اس لیے جو پارٹ ہوتے ہیں اندر تک نمک اور مرچ نہ جائے چسٹ پہ سپیشلی تو کھانے کا بالکل مزہ نہیں آتا باری باری میں نے آپ کو بتایا کہ دو چرغے ہیں جن کی جو ایک وزن جو ہے اندازن ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کا ایک چرغہ ہے یعنی ہول چکن جو ہے اس کا ویٹ ڈیڑھ کلو کا ہے ایک کا تو ایک اب یہ لگ جائے گا پورا مکمل ہو جائے گا پھر اب ہم اس کو باندھیں گے اچھی طرح سے آپ نے پوری چکن کو دھاگے سے لپیٹنا ہے دیکھیں ٹانگیں نکل نکل جا رہی ہیں اس کی اسی اچھی طرح سے لپیٹنا ہے لپیٹنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پک جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کا جو یہ فگر آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا پورے ہول چکن جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا چرغہ بھی ذرا وہ پھر پکنے کے بعد اس کا اپنے ایک وہ جس رخ پر پکتا ہے اسی رخ پر رہ جاتا ہے تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے لپیٹنا ہے دھاگے سے اور پھر جب اتمنان ہو جائے گا کہ اب یہ نہیں کھلنے والا سٹاپ کر دیں گے یہ ہمارا ایک چرغہ یا ہماری ایک چکن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے بند چکی ہے اب اسی طرح سے دوسری چکن جو ہے اس کو بھی ہم مسالہ لگائیں گے اور اچھی طرح سے لپیٹ لیں گے اسے لپیٹنے کے بعد میں نے اوور نائٹ رکھا تھا اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو اور بات ہے لیکن اوور نائٹ رکھیں اچھی بات ہے جتنی زیادہ دیر آپ اس کو رکھیں گے نمک اور مرچ لگا کے اتنا ہی اس کے اندر اچھی طرح سے رج جائے گا یہ ہے میں نے اوئل میں بنایا ہے اسے آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور پیاس میں نے لیا ہے ایک پاؤ جب آپ وہ کہتے ہیں ایک پاؤ پیاس تو آپ چھیلنے کے بعد اسے ناپا کریں تولہ کریں جو بھی ہے یہ گھی تھوڑا سا زیادہ ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے فرائے کرنا ہے یعنی کہ بنانا ہے پورے دونوں چرکوں کو اس کے اندر مرغ مسلم کو بنانا ہے تو اب یہ ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد جب یہ ایسا براؤن ہو جائے بلکل براؤن نہیں کرنا ونہ وہ کڑوا سا ہو جاتا ہے نا پیاس جب پیستے ہیں تو ہلکا سا سنہری ہوگا تو ہم اس کو نکال لیں گے ان سب اب یہ سارے پیاز نکال لیں گے جب نکال گئے سارے پیاز اب یہ صرف ہمارے پاس ہو گیا ہے گھی سوری آئیل اس میں دو کھانے کے چمچ ادرک اور لسن ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ ہم نے لسن ڈالا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے چکن میں کچھ بھی نہیں لگایا نمک اور مرچ کے علاوہ اور اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں ایک چائے کا چمچ ہے یہ ہمارے پاس سرخ مرچ اور اس کے بعد آئیل چمچ اور ڈال دی کیونکہ ہم نے اچھا مسالہ بنانا ہے تو ڈیڑھ چائے کا چمچ یا ایک کھانے کا چمچ آپ سرخ مرچ ڈالیں گے اسی طرح سے سکھا دھنیا آپ ڈالیں گے ڈیڑھ چائے کا چمچ یا ایک کھانے کا چمچ آدھی چمچ ڈالی ہے میں نے اس میں حلدی چائے کی چمچ ہے یہ حلدی ڈال دی آدھی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے آپس میں مکس ہو جائیں اور ایک اچھا سا فلیور دیں اب ہم ڈال رہے ہیں ثابت گرم مسالہ جس میں ایک زیرہ ہے ثابت مرچ ہے کالی والی اور دارچنی کے چھوڑے سے دو ٹکڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈال دینی ہے دھاگے میں لپٹی ہوئی اپنی چکن چکنز دو چکن ایک ساتھ ڈالیں گے اور ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے کورما مسالہ یہ کورما مسالہ آپ کو میں بہت جلد اپنی چینل پہ بتاؤں گی کہ کیسے بناتے ہیں آپ بنا کر اپنے پاس رکھ لیں جب کورما بنانا ہو وہ مسالہ ڈالیں بہت مزیدار خوشبودار کورما بنے گا اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت زیادہ مسالے نہیں ڈال لے تھے ایک کھانے کا چمچ جو میں نے کورما مسالہ ڈالا ہے وہ اس کے فلیور کے لیے اور خوشبود کے لیے ہے اور اب ساتھ ہی ڈال دیں گے دہی دہی ہے آدھا کپ یعنی کہ جو ہمارا میجرمنٹ کا کپ ہوتا ہے وہ آدھا کپ میں نے ڈالا ہے اور ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم اس میں مسالے میں ہی ابھی تھوڑا سا نا فرائے کرنے کی سٹائل میں دونوں طرف سے تاکہ رنگ بھی آ جائے اور یہ پکنے والی جو ایک حالت ہوتی ہے اس میں شروع ہو جائے رنگ آ جائے گا نا تو پھر تسلی ہو جائے گی کہ ایک دفعہ ابھی کچھی ہے پکی بھی ہوگی اور ہم پھر پلٹیں گے بار بار تو ٹوٹنے کا ڈر ہے تو آپ جب ذرا کچھی ہی ہو تو آپ اسے پلٹ لیں اسے یہ ہوگا کہ دونوں طرف بڑا اچھا سا کلر آ جائے گا پکنے کے بعد تو آئے گا ہی لیکن اس سے پہلے بھی ایک جو ہوتی نہ خوبصورتی آ جاتی ہے چکن پہ کلر آ جاتا ہے آپ اسے ڈھک دیں ہلکی آنچ پہ پکنے دیں اور تقریباً کوئی بیس منٹ بعد اسے کھولیں گے دیکھیں گے اور وہ جو پیاز ہم نے فرائے کیا تھا اسے اچھے ذرا سے گرائنڈ کر لیں گے اور اب اس سچویشن پہ آ کے ہم اس میں ڈال دیں گے سارا کا سارا پیاز پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے جائفل اور جاواتری یہ آپ کے سامنے ہے اسے پیس لیں گے اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ یقین محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک اچھی خوشبودار سی ڈش بن رہی ہے لیجے ہم نے ایک دفعہ اور اس کو بڑی اب کی جو آپ نے اس کو پلٹنا ہے تو بہت احتیاط سے پلٹنا ہے کیونکہ اب یہ گل چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب چکن گل جائے تو بکھرنے کا کتنا اس کا ڈر ہوتا ہے اچھا کر فرض کریں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ گل گئی ہے اور نہیں پلٹی جائے گی تو آپ اسے رہنے دیں کیونکہ یہ پوری طرح سے پک چکی ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے ڈھک کر ایک بس دم والی کیفیت میں رکھیں گے اس کو ہمارا یہ مرغ مسلم بلکل تیار ہے یہ آپ کے سامنے ہے چولہ میں نے بند کر دیا تھا تاکہ یہ اپنی پوزیشن سنبھال لے جو ایک ہوتا ہے جب آپ چولہ بند کر دیتے ہیں تو اس کو قرار آ جاتا ہے ببلز جو بن رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر چاہے میٹ ہو چاہے کوئی سبزی ہو ایون چاول بھی آپ بناتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے سیٹل ہو جاتے ہیں چکن ہماری بلکل ریڈی ہے جو مسالہ تیار ہوا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈرال دیں گے اور یہ میں نے اس کے لیے انڈے اوبالے تھے ڈیکوریشن کے طور پہ میں اس کے سائٹس پہ رکھوں گی آپ نے دیکھا کتنا سمپل ہے اس کو بنانا یہ میرے امیہ جی کی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بھی انجوائے کریں گے دلچال نصیم کو دے اجازت خدا حافظ رب راکھا